بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل چھک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی مزہ دار سی ریسپی لے کر آئے ہیں سپیشلی بچوں کی تو یہ بہت زیادہ فیورٹ ہوتی ہے بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ہم ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جی ہاں یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک بریڈ کا سلائس اور ایک گلاس لیں گے اس طرح کا اس کو اس کے اوپر رکھ کے ہم نے اچھی طرح سے اس کو پریس کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے بہت ہی زیادہ آسانی سے یہ نکل جائیں گے یہ دیکھئے کتنی خوبصورتی سے یہ کٹ چکا ہے اسی طرح ہم سارے بریڈ کو کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے آٹھ بریڈ کے سلائسز کو ہم نے یوں گول کٹ کر لیا ہے اور یہ جو ہمارے پاس یہ سلائسز بچے ہیں ان کو ہم نے بالکل بھی ضائع نہیں ہونے دینا ہے آپ اس کو شام کی چائے کے ساتھ بھی گرم کر کے لے سکتے ہیں اور ہم اس کے بریڈ کرمز تیار کر لیں گے بہت زیادہ ہمارے کام آئیں گے اور ساتھی باری آ جاتی ہے ڈیڑی ملک چاکلیٹ کی اس کو اوپن کرتے ہیں یہ لیں جی چاکلیٹ ہم نے اوپن کر لیے ہیں اور اب ہم اس کی یہ ایک سائیڈ اتاریں گے ایک پیس رکھیں گے آپ چاہیں تو دو بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے ایک پیس ہم نے سینٹر میں رکھ لیا ہے یوں فنگر کی مدد سے ہم اس کی چاروں سائیڈوں پہ یہ دودھ لگائیں گے یہ ہم نے دودھ پیالی میں رکھا ہوا ہے آپ چاہیں تو برش کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں یہ لیجئے دودھ لگ چکا ہے ساتھی ہم دوسرا پیس لیں گے اور اس کو اس کے اوپر یوں اچھی طرح سے ہم پریس کر دیں گے یہ دیکھئے اس کو چاروں سائیڈوں سے ہم نے اچھی طرح سے دبا لینا ہے یہ دیکھئے ایک پیس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح ہم باقی کے بھی کر لیتے ہیں یہ دیکھئے بریٹ کے جو سارے سلائسز ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور ساتھی ہم لیں گے ایک پین اور اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل آپ چاہیں تو بٹر بھی لے سکتے ہیں کوکنگ آئل کو اچھی طرح سے ہم نے پھلا دینا ہے پورے پین میں اور یہ جو سلائسز ہم نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اس کو اس طرح سے اس میں سیٹ کر دینا ہے یہاں پر جو چولے کا فلیم ہے وہ بلکل لو ہونا چاہیے یلو فلیم پہ ہم اس کو گولڈن سا کلر دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر ایک منٹ ہو چکا ہے ساتھی ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں اس کے اوپر ہم نے خوبصورت سا گولڈن سا کلر لے کے آنا ہے ہلکا سا کوکنگ آئل اس کے اردگرد ہم لگائیں گے تاکہ اس کے نیچے سے بھی خوبصورت سا کلر آ جائے یہ دیکھئے یہ ایک منٹ ہی یہاں پر دوسری سائٹ کو ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں نیچے سے کتنا سا کلر آیا یہ دیکھئے اس طرح بہت زیادہ ڈارٹ کلر آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا ہے پھر سے ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر دونوں سائٹ سے ایک جیسا کلر آ چکا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں چلتے ہیں فائنل لک کی طرف آپ کو کٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ کتنے مزے سے ہمارا ناشتہ بن کے تیار ہو چکا ہے یہ بچوں کو بڑوں کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ